موسیقی دعائیں بھی شابان سے ہی مانگنی شروع ہوتی ہے پر بلغام کا رمضان سب سے الگ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا نوجوانوں کی چہل پہل تراویہ کے پہلے دس چار دن مسجد جیم پیک پھر دھیر دھیر نمازی کسکنا شروع ہوتے ہیں آخر تک کچھ لوگ ہی ٹکے رہتے ہیں کچھ جگہوں پر ایکسپریس تراویہ بھی ہوئی ہے مطلب ایک رسم ہے جسے ہم نبارے ہیں رمضان سے مراد بلغام میں جامعہ مسجد خود دربار غلی بھینڈی وزار پہلے کھڑے وزار دربار غلی میں دکانوں کی قرائے دکانوں کو لگانوں کو لے کر بحث دیکھی جاتی ہے لائٹنگ کے ساتھ بینرز بٹھانے پر بھی ہر سال تنازہ کھڑا ہوتا ہے ایسا کچھ تاجیروں نے بتایا خیر اس بار کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے بینرز نہیں لگائی جارے ہیں آج اس پر بات کرنے کی وجہ یہ بھی رہی کہ آزم نگر میں زمین کے معاملے کو لے کر زوردار ہاتھا پائی ہوئی ویڈیو وائرل ہوا بات تو یہ بھی کہی جاری ہے رمضان کے مقدس مہینے میں باہری لوگوں سے پٹوایا آیا جو روزدار تھے اب کیا صحیح کیا غلط اس کا فیصلہ تو وہاں کے ذمہ دار ہی کریں لیکن کس طرح کا رمضان ہم نے گزارنے کا فیصلہ کیا ہے اور کر رہے ہیں اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی رمضان کے دس روزیں مکمل ہوئے ہیں پر مستقل کچھ نہ کچھ شہر میں دیکھنے کو مل رہا ہے رمضان کے شروعات میں ہی شاپور کے جیڑ گلی کا معاملہ دیکھنے کو ملا جماعت کے ذمہ دار کے اٹو میں آپ سے رنجیش کے چلتے ڈرکس رکھ کر جیل پہنچانے کے چکر میں ایک بڑی ماردات کو انجام دیا گیا تھا اور جماعت والے کبھی پولس تھانے کے سامنے تو کبھی سیاسی لیڈروں کے دروازے پر نظر آ رہے ہیں اب کل جو معاملہ عظم نغر میں پیش آیا ہے پورے شہر میں اس کی چرچہ ہو رہی ہے یقیناً سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں اور بلغام میں بھی زمین کا کاروبار فلتا فلتا نظر بھی آ رہا ہے اور اس میں کئیوں نے روپیہ بھی بھرپور کمائے لیکن بلغام کی زمین سے اگلتا روپیہ بے اختلافات کا سبب بنتے جا رہا ہے بلغام شہر کے ایسے کئی سپوٹ ہیں جہاں زمین کے سعودے انجام دیے جاتے ہیں اور انہی سعودوں کے درمیان کئی بار بحث سے ہاتھا پائی تک دیکھنے کو ملتا رہتا ہے ایسے بھی ماہرین ہیں جو ایک ہی جگہ کئیوں کو پیشتے ہیں خیر اب تو کاروبار تجارت میں مسلمانوں سے کوئی رابطہ بھی رکھنا نہیں چاہتا خیر بات رمضان کا مہینہ بلغام میں کس طرح منائے جا رہا ہے اس پر تفسرہ کرنا اس لئے ضروری ہو گیا کیونکہ اب مسلمانوں کے روئے پر بھی غیر تفسرہ کر رہے ہیں کل کے ہاتھا پائی کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کچھ صافیوں نے مجھ سے ہی کہا کہ اب رمضان کو پویٹر میں نہ مانتے ہیں پر جھگڑے مارا ماری اور بھی زیادہ نظر آ رہے ہیں تو اس پر مجھے شرمندگی محسوس ہوئی لہٰذا روپیوں کے خاتر گھٹکے کی اشتہار بازی پر بھی کچھ لوگوں نے مجھے نیوز بنانے کی بات کہی آخر رمضان کی روحانیت سے ہم کیوں کوسو دور ہوتے جا رہے ہیں دربارگلی کھڑے بزار کے بعد ویر بھدر نگر ڈبل روڈ بھی رات کے چار بجے تک مصروف رہتا ہے ضرورت ہے ہمیں بدلنے کی کیونکہ رمضان کی بے حرمتی ہم سے نہ ہو اس کا خیال ہمیں رہنا چاہیے تراویر میں مجزد سے غائب ہو کر جمعہ مجزد ایریا کھڑے بزار میں بے وجہ گرو گرو بنا کر گھومتے نوجوان ایک بار پھر سوچے اور بے وجہ کسی بھیڑ کا حصہ بن کر رمضان کی روحانیت کو ختم کرنے کی وجہ نہ بنے ایک اور اطلاع کے مطابق کا شام تک مقدمہ اے پی ام سی میں درج کرنے کی بات کہی جاری ہے لہٰذا اس طرح رمضان کے مہینے میں تماشا بنانا پہلے سے ہی مسلمانوں کی گرتی ساکو اور بھی ذلت بکشنے کے برابر ہے کون سا ہی کون غلط کہنے سے بھی ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دائروں کو ہم سمجھ کر کم سے کم رمضان کے مہینے کا خیال رکھے یہی آج کا پیغام کچھ اہم خبر پر ایک نظر لوگ سواد چناؤ کے مدد نظر پولیس محکمہ بھی سرگرم ہے سیاسی لیڈروں کو کئی ساری ہدایت دی جاتی ہے پر اس کا خاص اثر نظر نہیں آتی اور انہی میں سے ایک ہے پولیس محکمہ کی جانب سے جو روڑی شیٹر ہے یا ہی بی چیلا فینڈر ہے یا جن کے نام پر ایک سے زیادہ مقدمے ہوتے ہیں انہیں تھانے بولا کر تنبی دی جاتی ہے لیکن پولیس محکمہ بھی کہیں تو سیاسی دوا میں ختمات انجام دینے کا نظرہ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پورے شہر اور اطراب میں چوری ڈکیتی زیورات کو چھین کر بھاگنا گاڑیاں چوری وغیرہ کی وارداتیں بڑھ چکی ہے یہاں تک کہ گھروں کے ساتھ مندروں کی بھی چوری ہوتی دیکھی جارے ہیں لیکن بجائے پولیس محکمہ وہ نئے چوروں کو حراست میں لینے کی بجائے پورانے لوگوں کو ہی تھانے بولا کر ڈر آئے جاتا ہے یقیناً اسے غلط نہیں کہتے اور جو چور مستقیل اس کام میں رہتا ہے اس کے تعلقات بھی کہیں تو کہیں وردی والوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہنے کا مطلب انٹیلیجنس بیرو رہتے ہیں سٹی آئی بھی رہتی ہیں انہیں معلوم رہتا ہے کہ کون جرم میں ملویس آئی یا نہیں لیکن نمبر زیادہ دکھانے کے لیے اسی فیرست کو بار بار بلا کر حراسہ کیا جاتا رہے تھے جرم کا بڑھتا گراف اس بات کی دلیل ہے کہ محکمہ کہیں تو مجرموں کو پکڑنے میں کم ہے ایسی چرچہ عوام کے جانب سے کی جاری ہے رمضان کا مہنہ جاری ہے اس میں روزہ رکھنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے لہٰذا بڑھتی گرمی پنکھا اسی کلر کی مانگ میں زبردست اضافہ دیکھنے کو مر رہا ہے بیرگام کی گرمی 35 ڈگری تک جا چکی ہے پانی کی کلت کا مسئلہ سامنے درپیش ہے لہٰذا اس میں بجلی کی خپت بھی بڑھ رہی ہے دو سو اینٹ مفت بجلی سپلائے ہے پر اب شہر اور دیہات میں دو سو بیس اینٹ سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے مائی جون میں لوڈ شیڈنگ کیا جا سکتا ہے ایسا ہیسکوم کی جانب سے بتائے گئے لوگ سوا چناؤں کے مدنظر یہ اتیوہار پر پابندیاں آنے والی ہے یعنی کی اس کے مانانے پر ایک محدود دائرے حکومت کی جانب سے بتائے جا سکتے ہیں یعنی کی گائیڈ لائن رمضان میں لیڈروں کے سماجی قائد سماجی اداروں کے بورڈ درباگلی خڑے بزار میں بٹھائے جاتی تھے لیکن کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے کہیں پر بھی آپ کو کوئی اشتہار کے بورڈ نظر نہیں آرے لیکن آگے کئی تیوہار ہاں جیسے 25 تاریخ پیر کو دھولی وندن 64 تاریخ کو ہولی 29 کو گوڑ فریڈے 9 اپریل کو گوڑی پاڑوا 14 اپریل کو امبیڑکر جینتی 17 اپریل کو رام نومی 13 اپریل کو حنوان جینتی اتنے سارے تیوہار پر کیا اکثریت سماج خاموشی برتے گا ایسا سوال بھی کیا جا رہا ہے ہولی میں تو بڑے وڑے کائی بڑا اتصاو اپنا بورڈ لگا کر مناتے ہیں کیا واقعی سنجدگی سے ان پر کاروائی کی جائے گا اگر قانون کی وہ خلاف ورزے کرتے ہیں تو کیا کچھ حد تک چھوٹ دی جائے گی یہ بھی آنے والے وقت میں دیکھنے کو ملے گئے اتنا ضرور بیلغام شہر میں پھر سے جنگلی جانوروں نے اپنا رخ کیا ہے کیا ایسا سوال کیا جا رہے ابھی بھی جہاں بیلغام کی سرحت پر ہاتھی فصلوں کا نقصان کر رہی ہے وہی کر بیلغام شہر میں قریب پھر تیندوئے کی آمد نے دستک دینے کے بعد کہی جاری تیندوئے کے قدموں کے نشان ہنڈال کوئی ہاتھیں میں دیکھنے کو ملے ہے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے تیندوئے کے قدموں کے نشانوں سے فارسٹ موکمہ اور عوام کے بھی ہوش پڑے ہوئے ہیں حال ہی میں ہاتھی بیلغام شہر میں داخل ہوا تھا جس کی چرچہ رہی اب پھر سے تیندوئے آنے کے خبر گشت کر رہی ہے فارسٹ موکمہ تپتیش کر رہا ہے ایسا بتا جا رہا ہے بینگلور میں رامش اور کیفے میں دھماکہ ہوا تھا جس کی عادے ابھی تازہ ہیں کل بینگلور شہر سکول کے سامنے جیلیٹین کے کچھ نالیاں برامت کی گئی بیلندور پولیس نے بارود کو برامت کیا ہے آخر کون لوگ ہیں جو شہر اور ملک قیامنا کو خراب کرنا چاہتے ہیں آخر کون ہے اس کے پیچھے کچھ سیاسی لیڈروں نے چناؤں کے نزدیک اس طرح کی وارداتیں ہو سکتی ہے ایسا کہتا تو کیا اسی کی طرف تو یہ اشارہ نہیں لہٰذا تپتیش بہت ضروری ہے ورنہ تو بے گناہوں کو سالوں سے جیل میں سڑھانے کے کئی نسالیں دیکھی گئی ہے یعنی کرتا کوئی ہے اور اس کی قیمت چکاتا کوئی ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھ تیرے اتحاد دل شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ